یہ میرا اپنا نسخہ ہے اور الحمدللہ اس کو گولڈر مل کہتے ہیں دنیا میں الحمدللہ اتنا وائرل ہوا الحمدللہ آپ بھی پییں گے آپ بھی دعائیں دیں گے ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سانف دو سبز علاچیاں اور دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں شہد اور گڑھ ملاؤ میرے محترم بھائیوں جو افورڈ کر سکتے ہیں جب دودھ ابل رہا ہو ایک چھٹکی اس میں زافران ڈال دو یقین جانو جو لوگ کہتے ہیں نا طاقت نہیں آتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا صرف یہ چار چیزیں آپ صرف ایک مہینہ کھا کے دیکھ لو واللہ یہ ہر قسم کی طاقت کے لیے ہے آپ کے پٹھوں کی کمزوری آپ کی ہڈیوں کی کمزوری آپ کے دماغ کی کمزوری آپ کے ذہن کی کمزوری آپ کی اصحاب کی کمزوری اور سب سے بڑھ کے مردانہ کمزوری اس کی بہترین دوائی ہے بتاؤ اس میں کوئی کیمیکل ہے کوئی نقصان دے چیز ہے جس کو جوڑوں کا درد ہے جس کو گردوں کی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کمزوری ہے یہ چیزیں کھا کے دیکھ لو صرف ایک بات کا احتمام کیجئے گا جب آپ کا بدن پروپر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اس وقت کچھ چیزیں حضم نہیں ہوتی اس وقت کچھ چیزیں حضم نہیں ہوتی تو پہلے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے پھر یہ طاقت کی چیزیں کھانی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے باغ میں گئے وہ تازہ خجوروں کا گوشہ لے کے آیا تو حضرت علی گوشہ میں سے خجور کھانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا اے علی آپ نہ کھاؤ کیونکہ ابھی آپ بیماری سے اٹھے ہو تو آپ یہ مت کھاؤ ان کے لیے باسی پانی منگوایا گیا تھا اور ان کے لیے تلبینہ منگوایا گیا تھا تو میرے محترم بھائیوں صحیح مند ہو اور کمزوری ہو گئی ہے یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جگر خراب نہیں ہے میدہ خراب نہیں ہے گردے خراب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی آرگن خراب ہے تو پہلے اس آرگن کا علاج کراؤ اور اس کے بعد یہ چیزیں کھاؤ نزلہ یہ زکام ہے صرف لمبا سجدہ کرو صرف یہ جو ہڈی میں نے یہاں بتائی تھی اکثر لوگوں کے ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے ناک کی ہڈی جو ہے جس کو نیزل پولپس کہتے ہیں یہ بڑھ جاتی ہے میرے محترم بھائیوں سرجری نہ کراؤ صرف لمبا سجدہ کرو یہ اس کا بہترین علاج ہے اور دو دمائیاں بناو دو دمائیاں بناو بادام بونے ہوئے چنے بادام بونے ہوئے چنے اور سات خجور ایک چھٹانگ بادام لو ایک چھٹانگ بونے ہوئے چنے لو اس میں دس سے بارہ بادام لو چھے سے سات خجوریں لو یہ پورے دن میں ختم کرو اور دوسرے نمبر پہ اس کے لئے کعوہ بناو دو کپ پانی لو اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا تین انچ کی دو دنیاں دارچینی کی اور اس میں ایک انچ تین تنیاں لیسن کی ادرک لیسن دارچینی اس کو اچھی اور دو لونگ اس کو اچھی طرح پکاؤ اس میں شہد یا گڑ ملا کے یہ کعوہ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی تین ٹائم پی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہترین علاج ہے اور خالی لونگ کی بھاپ لو لونگ پانی میں ڈال کے اُبال لو اس کی سٹیم لو اور کسی بھائی کا کوئی سوال بھائی کا بہترین علاج لیسن